موسیقی میاں شہباز شریف نے جب داتا دربار کی تسیح کے لیے سوچا اور داتا دربار کی انہوں نے تسیح کی تو انہوں نے یہ جتنا تجاوزت مافیا تھا نا ان کے لیے دو مارکیٹیں بنا دی ایک بھاٹی چونک میں اور ایک بلکل دربار کے سامنے سمجھئے کہ جو مین پیر مکی دربار آتی ہے وہ یہ ہے اطراف میں بھی یہی صورتحال آپ اطراف میں بھی میرے ساتھ آئیے تو یہ آپ کو صورتحال نظر آئے گی اور کوڑا کرکڑ بھی اسی طرح نظر آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ جگہ آپ کو اسی طرح ہی گند نظر آئے گا اور میاں صاحب یہ گند کی صفائیوں کر لیے تو آپ کی ٹیمیں آتی رہتی ہیں ڈان ویسمنٹ کمپنی آتی رہتی یہاں پہ کرتی رہتی ہے وہ لیکن میرا خلق کوئی چکر نہیں ایدھر بھی لگا آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کو نا مارکیٹیں بنا کے دے دیں وہاں پہ ان کو موف دکانے دے دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف آپ کو پھٹے نظر آئیں گے پھٹوں کی بہاریں یہاں سے آپ تجابزت یہ دیکھیں گند دکھائیں یہ آپ دربار کے اطراف کی صورتہ دیکھ رہے ہیں اور دادا صاحب سے ہم صرف سو قدم کے فاصلے پہ ہیں یہ ریڈیاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈیاں آپ دکھا سکتے ہیں یہ تمام ریڈی والوں کو دکانے دی گئیں شیخ ہندی مارکیٹ میں دربار کے بھی کو سامنے پرندہ مارکیٹ میں دکانے دی گئیں مگر انہوں نے کیا کیا انہوں نے دکانے وہاں پر کرائے پر دیکھے دوبارہ ریڈیاں لائکے ادھر دوبارہ کھڑی کرتے ہیں سامنے لیکن چاہتے ہیں کیا ٹھیک ہے آپ ادھر ہی ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں بہت کام کرتا ہے مزوری کرتے ہیں کہ پھول والی دکان پر ان کا کام کرتے ہیں مزوری آتی کرتے ہیں یہ آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں جی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں لوگ رات کو شاید بستر بستر لگا کے سوتے بھی ہیں خوبصورت سا بلی کا بلونگڑا آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو یہاں بھی گند اور ہر طرف آپ کو غلازت گندگی تجاوزات اور یہ ریڈیاں اور یہ ساری چیزیں نظر آئے گی تو وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ دکانے جگہ جگہ پر آپ کو غلازت کی نظر آئے گی کوئی ایسی جگہ آپ کو نظر نہیں آئے گی جو گندگی سے پاک ہو وہ جو دکانے تھی وہ ان کو دی گئی تجاوزات مافیا کو انہیں کہا کہ آپ یہ تجاوزات ختم کریں دربار کا راستہ ساکریں اور ان دکانوں پر اپنی دکان تاری کریں مگر اس مافیا نے کیا کیا فہد انہوں نے وہ دکانے کرائے پر دے دیں اور دوبارہ ریڈیاں لے کے یہ سڑک پر آگے یہ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ داتہ دربار یہ دیکھ سکتے ہیں گند کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں دادہ صاحب کے اطراف گندگی پھینکنے پر ہزاروں روپے جرمانہ آئیت ہوتا ہے لیکن کون پوچھے گا کون پوچھے گا کہ درمانے کا کیا کیا اور کون لوگ ہیں جو گند پھینک رہے ہیں آپ اس کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں اور اس صورتحال کی وجہ سے جڑی ہوئی مایوسی اداسی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر عدالت کے حکمات کے باوجود ان کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے کسی طرح کا کوئی میکنزم موجود نہیں ہے تاکہ عدالت کے جو احکمات ہیں اس کی پروپر وجہ آبری کی جا سکے اور حالات جو ہیں انہیں بہتری کی طرف لے جائے جا سکے یہ آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں اور اس گلی میں بھی آپ کو جو ہیں وہ پھٹے بھی نظر آئیں گے ریڈیاں بھی نظر آئیں گی اور یہ ساری چیزیں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ نظر آئیں گی اور اس کے ساتھ اگر آپ کو دکھائیں تو یہ گندگی یہ آپ دکھا سکتے ہیں دادہ صاحب کے اطراف گندگی کے امبار اور ان امبار کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو مسائل مشکلات اور پرابلم یہ دیکھیں ہر جگہ ہر جگہ آپ کو یہ صورتحال اسی تواتر سے نظر آئے گی اور یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کام انتظر پاردین کے سبی میرے خیال میں نہیں ہوا ہے اس لئے یہ اتنے گندہ پڑا ہوا ہے سبی اور زبنا کام نہیں کرتے ہیں بیس سے تنخواہ لیتے ہیں بیس مینجمنٹ کمپنی کے جو عالی حکام ہے وہ اگر دیکھ رہے ہیں ان ساری چیزوں کو تو ان کو اس کا نوٹس لینا چاہی ہے یہ بقاعدہ روڑی کائم ہے روڑی کائم ہے جی پوری یہ نیچے دکھائیں بقاعدہ روڑی کائم ہے جی یہاں اور یہ یہاں کے مسائل ہیں یہ آپ کو یہاں تجاوزات کی مت میں چیزیں کھٹے لگے ہوئے اور یہ ساری صورتحال جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے گی اور ان ساری چیزوں کا نوٹس لیا جانا چاہیے اور ان ساری چیزوں کا نوٹس لینے کے بعد کی صورتحال یہ ہوگی کہ یہاں کوئی بہتری کے امکانات نظر آئیں گے یہاں مین پہ ہم یہ آپ دیکھیں اسی مین وڑ پہ واپس ہم جا رہے ہیں یہ آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں اور یہ تجاوزات کی مت میں اسی طرح پھٹے لگے ہوئے دکانوں کے کاؤنٹر اور جو ان کے کیسیز ہیں وہ باہر تک نکلے ہوئے آپ کو دکھا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صورتحال اور وہ گند دیکھیں مین کے اوپر گند پڑا ہے دادا صاحب کے اطراف گندگی کے امبار اور یہ امبار جو ہیں آپ کے تہذیب اور زندہ قوم ہونے کا مو چڑھا رہا ہے اور اس ساری صورتحال کی وجہ سے لوگوں کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور سب سے بڑھ کر لہور ہائی کورٹ کے جو احکامات ہیں ان پر امپلیمنٹ کرنے کے لیے اور ان کو فلی لیڈرن سپرٹ جو ہے ان پر عمل درامت کروانے کے لیے انتظامیوں کو بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے یہاں ایک نہیں بیس بیس ٹرک جو ہیں وہ صورتحال آپ کو دکھاتے ہیں نظر آئیں کہ بیس بیس ٹرک کی انفیکٹ ضرورت ہے جو حالات کو بہتری کی طرف لے جا سکیں اور یہاں سے اتنا سامان نکالا جا سکتا ہے اور لے کے جائے جا سکتا ہے اور اس سامان کو جو ہے وہ بعد میں واپس کر دیا جاتا ہے ہونے پونے اور کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے اور فیاد ملک صاحب بار بار اس پروگرام میں بتا رہے تھے کہ جب آپ ایک اپریشن کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کے بعد آپ کی دھیاری کا یا بارگین کرنے کا ریٹ صرف بڑھ جاتا ہے کیونکہ یہ صورتحال جو کی طور ہے اور اس صورتحال کی خرابی کی وجہ سے حالات جو ہے مخرابی کے شکار ہوتے ہیں میں فہد یہاں کا مقامی رہشی ہوں میں یہ مناظر اپنے بچپن سے جو ہے دیکھتا آ رہا ہوں یہاں پر تجاوزات کرنے والا اپنا حق سمجھتا ہے تجاوزات کرنا اور اس سے پیسے لینے والا بھی جو ہے وہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ یہاں بھی میں نے اس سے پیسے لینے ہیں اور یہاں پر جو تجاوزات محفی ہے وہ پچانویں فیصد جو ہے وہ دوسرے شہروں سے آئے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے ٹاؤن انتظامیہ کے ملی بھگت سے یہاں پر ریڈییں لگائی ہیں اپنی دکانوں کے آگے اس نے جو ہے سمان لگا کے رکھا ہوئے اور وہ لوگوں سے اس کے باقیدہ طور پر پیسے وصول کرتا ہے منتری وصول کرتا ہے روزانہ کی بنیاد پر ہفتے کی بنیاد پر جو ہے وہ ان سے پیسے وصول کرتا ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ لڑتے ہیں لوگوں لوگ جو ہے وہ جب ان سے اس حوالے سے بات کی جاتی ہے نا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ان کے حق کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم ان کے حق کی بات کر رہے ہیں ہم یہ سڑک جو ان سے خالی کروا رہے ہیں یہ ان کے حق کی بات ہے ہم اگر یہ نشان دہیے کرتے ہیں یہ ان کے حق کی بات ہے مگر لوگ تجاوزات کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ سڑک جو ہے وہ ہماری جاگیر ہے ان سے پوچھو دکان کتنے کی وہ کہہ گا جی ایک کروڑ بے گی تو بھائی سمان تو تو سڑک پہ بیچ رہے ایک کروڑ کی دکان دیری چاٹنی ہے ہم نے ایک کروڑ کی دکان تو نے وہ صرف شیلٹر ہے ساری ساری دکان داری اب جیسے کہ ہم نے یہ سکول دکھا رہا ہے یہ سکول کے باہر ابھی بھی آپ کو نظر آئے گا صورتحال جو کی تو ہیں وہ کپڑوں کی مارکٹ جو کی تو ہیں ابھی آپ واپس بھی چکر لگائیں تو لوگ وہاں ویسے ہی تجارت کر رہے ہیں لوگ وہاں ویسے ہی موجود ہیں اور صورتحال آپ کے سامنے ہیں اور مزے کی بات ہے مزے کی بات ہے یہ بورڈ دیکھیں یہ بورڈ دیکھیں یہ دیکھیں ٹرافک پولیس کی جانب سے بورڈ لگا ہوا ہے اور اس کے نیچے اس کے وائلیشن یہ اسی طرح ہی ہے کہ نو سموکنگ کے بورڈ پر آپ کڑے سگرٹ پی رہے ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نو پارکنگ کے بورڈ کے نیچے آپ کو یہ تجاوزات اور یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی اور ان ساری چیزوں کے نظر آنے کی وجہ سے آپ کو حالات جو ہیں وہ خرابی کا شکار ہوتے ہیں لاہور کا مین سکول ہے دومینڈ گرلز ہائر سکینڈری سکول ہے یہ یہ مین روڈ پر واقعہ سکول ہے اور ایک کٹیگری میں آتا ہے یہ اس کی جو چیک پوائنٹ ہے جہاں سے بچی ہیں اندر جاتی ہیں اس کے اردگرد بھی تجاوزات مافیہ نے اپنی دکانے قائم کر رکھی ہیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے آج آپ آگے آپ کی وجہ سے آج چار پانچ چھ گینٹے یہاں سے گزرنے والے افراد یہاں رہنے والے افراد سکون کا سانس لے سکیں گے مگر رات کے یہ تجاوزات دوبارہ قائم ہو جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پاکستان پوست آفیس اور یہ اس کے باہر بھی آپ کو تجاوزات نظر آئیں گے اس کے باہر بھی آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی پاکستان پوست آفیس اس کے باہر بھی آپ کو اسی طرح کے تجاوزات نظر آئیں گے اور یہ ساری چیزیں آپ کو یہ پاکستان پوست آفیس نظر آئیں سرکاری عملہ سرکاری بیلڈنگ کے باہر کوئی تجاوزات لگا سکتا ہے نہیں قطع طور پر نہیں لگا سکتا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری تجاوزات گزرتے جا رہے ہیں ہمارے پیچھے تجاوزات پیچھے دکھائیں آپ پیچھے دکھائیں تجاوزات ہے یہاں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آئی بلکہ حالات آپ کو جوں کہ توں نظر آئیں گے اور دکانوں کے بغیر جو لوگ کھٹے لگا کے بیٹھے ہیں وہ بھی یہاں بیٹھے ہیں ایک بہت بڑا بہت بڑی تعداد یہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ جو ہیں وہ اپنی تجاوزات کی یہ ہوسٹل ہے اور جس کے باہر یہ تجاوزات مافیا نے جو ہے اپنا قبضہ جمعہ رکھا اور یہاں پر بھی پولیس نے یہ ایک بورڈ لگا کر اور یہ تجاوزات ہے یہاں پر ٹاؤن انتظامیاں ٹرافک پولیس مکمل طور پر ناکام ہے یہاں سے کھڑے ہوکے کامرمین تھوڑا اپنے پیچھے دکھائیں تو آپ کو یہ پارکنگ سٹینڈ رکشوں کا چنگچی رکشوں کا پارکنگ سٹینڈ بنا ہوا دکھائی دے گا جس کی وجہ سے لوگوں کو نہ صرف مسائل کا سامنا ہے پرابلمز بھی ہیں اور اس کی گندگی میں اضافہ بھی کرتے ہیں اور لاہور آئی کورڈ کے اقامات پر فلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے اور وہ کام جو ہے ایک آدھ دن میں ایک اپریشن سے نہیں ہوگا اور ایک اپریشن کے بعد خاموشی آ جاتی ہے یہاں آپ چوبیس گھنٹے چیک انڈ بیلنس رکھیں اپریشن کر کے ٹیمیں جو ہی نکلتی ہیں یہاں آلات جھوکے تو ہوتے ہیں فادشہ باز خان کو دادہ صاحب سے اجازت دیجئے اللہ انگیبان